اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الزکر والانستا ان سعیكم لشتا صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَسْحَامِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیك يا خطیب الأنبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَامِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرمائے بزمِ جانِ رحمت کے عراقین کو ساداتِ کرام برادرانِ اسلام جو بھی ان دس روزہ محافل کے انتظامات میں کسی بھی حوالے سے شامل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عجرِ عظیم پتا فرمائے آمین آمین یہ وہ ذکر ہے جو روحوں کی غزہ ہے واہ حسین واہ یہ موضوع ہے ان دس روزہ محافل کا واہ حسین واہ یہ وہ ذکر ہے جو روحوں کی غزہ ہے یہ وہ ذکر ہے جو دلوں کی زندگی ہے اور یہ وہ ذکر ہے جو گناہ بخشوانے کا وظیفہ ہے یہ وہ ذکر ہے جو نزولِ رحمت کا باعث ہے ہم تو صبح و شام یہ دعا مانگتے ہیں الہی بحقِ بنی فاطمہ کے برکولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دا مانے آلِ رسول اللہ تعالیٰ ہمیں آلِ رسول کی ایسی سچی اور پائے دار محبت نصیب فرمائے کہ دنیا میں قبر میں حشر میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرمائے میں نے یہ بات چند دن پہلے بھی اس محفلِ پاک میں کی تھی کہ اس وقت امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے جو توڑنے کی باتیں کرے وہ اسلام کا بھی دشمن ہے اور پاکستان کا بھی دشمن ہے اس وقت امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے دلوں میں محبت اور اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے اتحاد اسلام اور پاکستان دونوں کے حق میں مفید ہے اور اگر کوئی ہمیں آپس میں لڑانے کی بات کرے تو نہ صرف یہ کہ وہ ہمارا دشمن ہے بلکہ اسلام کا بھی دشمن ہے اور پاکستان کا بھی دشمن ہے اس وقت عالمی سطح پر کچھ مبلغین ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں دنیا میں ڈیڑھ عرب کلمہ گو ہیں اور باقی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں وہ کلمہ بھی نہیں پڑتے اسلام کے دشمن ہے دور ہے اسلام سے ساڑھے سات عرب انسانوں میں ڈیڑھ عرب کلمہ پڑھنے والے چھے عرب جو ہیں وہ اسلام سے دور ہیں تو کچھ مبلغین ایسے ہیں جو اس وقت عالمی سطح پر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں غیر مسلموں کو غیر مسلم جو اترازات کرتے ہیں ان میں سے ایک اتراز وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب وہ نیٹ پہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو لڑتے ہوئے آپس میں جگڑتے ہوئے اور ایک دوسرے کے خلاف جو شیلیں تقریریں کرتے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کس کے دین کی طرف بلا رہے ہیں یہ تو خود آپس میں لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا سچا خیر خواب بنائے کل راول پرنٹی میں جو واقع ہوا ہے شاید آپ کے علم میں ہوگا یا شاید نہ علم میں ہوگا اہلِ بیعت کا نام لے کر اس ہستی کو ایک کمرشل ذاکر نے جو شیعیت کے لیے بھی ایک نقصان دے شخص ہے اس نے اہلِ بیعت کا نام لے کر اس ہستی کو گالی دی ہے کہ ہر حسینی سید کے رگوں میں جس ہستی کا خون موجود ہے ہر حسینی سید کی رگوں میں ماں کی طرف سے حضرت صدیق اکبر کا خون موجود ہے کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کون ہے حضرت ام فروا اور حضرت ام فروا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پوتے حضرت قاسم ان کی بیٹی ہیں یعنی پڑپوتی ہیں اور یہ ام فروا وہ ہیں جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے صدیقی ہیں یعنی یہ حضرت صدیق اکبر کی نواسی بھی ہیں پڑپوتی بھی ہیں ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام اسما ہے اور اسما بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی اور عبد الرحمن بیٹی ہیں حضرت صدیق اکبر کے اور ددیال میں سے حضرت ام فروا بیٹی ہیں حضرت قاسم کی قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد کے محمد بیٹے ہیں ابو بکر کے تو ام فروا جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں اگر کوئی اپنے آپ کو جعفری کہتا ہے تو اسے حضرت امام جعفر صادق کا حیاء کرنا چاہیے کہ حضرت امام جعفر صادق کی جو والدہ ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد اور کل اہل بیعت کا نام لے کر حضرت صدیق اکبر کو گالی دی گئی ہم اس کی پرزور مضمت کر دیں ہمیں فخر ہے حضرت صدیق اکبر کا غلام ہونے میں جتنے سلسلے ہیں نا نقشبندی چشتی قادری سہروردی سارے سلسلوں میں حضرت صدیق اکبر کی اولاد موجود ہیں پاکستان میں چشتی سلسلہ پہنچا ہے تو شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی کے ذریعے اور وہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد ہے ہندوستان میں ان کا مزار ہے شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی سہروردی سلسلہ حضرت شیخ شاہ بودین سہروردی وہ اولاد ہیں حضرت صدیق اکبر کی تمام سلاسل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کی اولاد موجود ہے کل جی شخص نے حضرت صدیق اکبر کو گالی دی ہے اس نے حضرت صدیق اکبر کو نہیں داتا گنج بخش کو گالی دی ہے خاجہ موئی نودین چشتی اجمیری کو گالی دی ہے حضرت غوثی آزم شیخ عبدالقادر جیلانی کو گالی دی ہے پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کو گالی دی ہے اور اس شخص نے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کو کافر کہا ہے اس لیے کہ بہاودین زکریہ ملتانی مرید ہیں حضرت صدیق اکبر کے بیٹے شیخ شہاب الدین سوروردی کے وزیر خارجہ صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ میرے باپ کو گالی دی گئی ہے بہاودین زکریہ ملتانی مرید ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی کے اور شیخ شہاب الدین سوروردی اولاد ہیں حضرت صدیق اکبر کے ہم تو مضمت پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حکومت کو شیعوں کے نرغے سے نکالے کیونکہ اس وقت حکومت پہ قبضہ ہو چکا ہے ان کا اللہ تعالی اداروں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میں نے یہ تبصرہ بھی اس لیے کیا ہے میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں یہ موضوع چھیڑوں جب میں نے آج دن یہ خبر سنی تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ادارے کرتے رہیں گے جو کام مجھے تو اس پر کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے نہاں خانہ دل سے آواز آئی کہ تمہاری خاموشی کہیں اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں کہ وہ ہستی جو رسول اللہ کی محبوب ہستی ہے ان کو کافر کہا جائے اور ہم خاموش رہیں کہیں ہم اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دیں اس لیے ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو رسول اللہ اور اہلِ بیعت کی محبوب شخصیت حضرت علی شہرِ خدا کی محبوب شخصیت ہیں صدی کے اکبر کربلا میں ابو بکر بن علی شہید ہوئے ہیں حضرت علی شہرِ خدا نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے ابو بکر شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ ابو بکر بن علی کربلا میں شہید ہوئے ہیں شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے ابو بکر بن علی کربلا میں شہید ہوئے ہیں آپ اپنے دشمن کے نام پر بیٹے کا نام رکھیں گے جو بندہ آپ کو پسند ہی نہیں اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھیں گے حضور اہدرِ قرار شہرِ خدا کرم اللہ ہو وجہہُ الکریم انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کے بتا دیا ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ اگر کوئی میرا نام لے کر ابو بکر کی بیعد بھی کرے تو میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں چونکہ میں نے تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا حضرت سیدنا علی المرتضی نے ہماری رانمائی فرما دیا یا نہیں فرما دیا بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کے اور دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر شیعوں کی کتابوں میں یہ نام موجود نہ ہو آپ کا ہاتھ اور میرا گرے باندھ شیعوں کی کتابوں میں ہے کہ شہرِ خدا نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھے تو حضرت علی شہرِ خدا نے قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا ہے کہ اگر میرا نام لے کر کوئی ابو بکر کی بے عدبی کرے تو میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں میں نے تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہوا نعرہِ تحقیق نعرہِ تحقیق ہم چاروں خلفاء کے غلام ہیں ہم کسی بھی زی اعترام ہستی کے بے عدب اور گستاخ نہیں خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کی سورہِ مبارکہ واللیل تیسوہ پارا سورہِ وَدْدُوحَا اکثر آپ لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں یہ سورہِ وَدْدُوحَا سے پچھلی سورت ہے سورہِ وَدْدُوحَا سے پہلے یہ سورہِ وَلْلیل آتی ہے اس سورت کا شانِ نزول یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آذر ہوئے دیکھا حضور کی محفل پہ ایک غم کی کیفیت تاری ہے حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا حضور کے چہرے پہ حضن ہے غم ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں غم زدہ ہیں تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا بلال کے غم نہیں دیکھے جاتے بلال میرا عاشق ہے اور بلال کو آگ کی انگاروں پہ لٹایا جاتے ہیں بلال میرا عاشق ہے اور بلال پر امیہ بن خلف ظلم کر رہے بلال نے استقامت سے کام لیا ہے بلال قائم ہے میرے کلمے پر میں بلال پہ خوش ہوں پر بلال کے دکھ نہیں مجھ سے دیکھنے ہوتے آج بلال کے غموں کو دیکھ کر میرا دل غم زدہ ہے صدیق اکبر فوراں اٹھے تیز تیز قدم چلتے ہوئے باہر نکلے صحابہ جو محفل میں حاضر تھے وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا جتنی تیزی سے ابو بکر اٹھ کے گئے ہیں نا اکیلے نہیں واپس آئیں گے اب یہ بلال کو خرید گئی آئے گا یہ حضور کی فکر دور کر کے ہی آئیں گے اب یہ حضور کا غم دور کر کے ہی آئیں گے ابو بکر گھر گئے گھر میں جتنا سونا تھا چار اوکیا سونا تھا وہ اٹھایا امیہ بن خلف کے پاس گئے کیوں بلال پہ ظلم کر رہے ہو کیوں اسے مار رہے ہو امیہ نے کہا اگر تمہیں بلال سے اتنی محبت ہے تو تم بلال کو خرید لو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کیا بلال کو بیچو گے اس نے کہاں بیچوں گا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کتنے پیسے لوگ ہیں اس نے اپنی طرف سے زیادہ قیمت مانگی کہ اتنی قیمت تو ابو بکر نہیں دیں گے اس نے چار اوکیا سونا مانگا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فوراں وہ سونا دے دیا بلال بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہو کو خریدنے کے لیے مو مانگی قیمت دی تو امیہ بن خلف کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں مو کھلا رہ گیا کہ سودا بھی تیہ نہیں کیا رکم گھٹائی بھی نہیں جو میں نے مانگا ہے وہ دے دی ہے کبھی وہ ہاتھ پہ پڑے ہوئے سونے کو دیکھتا ہے کبھی حضرت سیدیق اکبر کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر میں سمجھتا تھا تم بڑے سمجھدار تاجر ہو گاٹے کا سودا نہیں کرتے پر آج تم نے گاٹے کا سودا کیا ہے اتنی قیمت نہیں بلال کی تم نے زیادہ پیسے دے دیئے تم نے سودا بنایا ہی نہیں میں نے جو قیمت مانگی تم نے دے دی حضرت سیدیق اکبر نے فرمایا امیہ تیرے پاس وہ آنکھ ہی نہیں کہ تُو بلال کی قیمت کو دیکھ سکے تیرے پاس وہ آنکھ نہیں کہ تُو بلال کا حسن دیکھ سکے بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے چشم بینہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے تیرے پاس وہ آنکھ ہی نہیں اور تجھے کیا خبر کہ آج میں کیا کچھ دینے کے لیے تیار تھا تُو اس سے بھی زیادہ قیمت مانگتا آج میں ارادہ کر کے آیا تھا کہ مجھے جتنا بھی مال خرچ کرنا پڑا خرچ کر دوں گا پر رسول اللہ کا غم میں نے دور کرنا ہے میں نے بلال کو خرید کے لے جانا ہے بلال احبشی کو خرید کے زور کی بارگاہ میں آذر ہوئے بلال احبشی کو خریدنے کے لیے مال خرچ کیا ہے کس کو رازی کرنے کے لیے کس کو رازی کرنے کے لیے حضور کو رازی کرنے کے لیے قرآن میرے سامنے کھل ہے ابھی میں آپ کو آیت سناتا ہوں جنہیں فکر تھی نا حضور کو رازی کرنے کی اللہ نے آیت نازل کی ہے مابوب میں آپ کے اس غلام کو رازی کروں میں آپ کے اس غلام کو رازی کروں انہیں فکر ہے حضور کو رازی کرنے کی حضرت پھر بلے شاہ کو سوری کہتے ہیں پنجے وقت پڑے نمازاں تنو لوکی آکھن نمازی جنگ کر کے تو کارجت آئیوں تنو لوکی آکھن غازی چڑ انصاف دی کرسی بیٹھوں تنو لوکی آکھن غازی بلے شاہ تو کجوی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا رازی حضرت صدیق اکبر بلال اپشی رضی اللہ تعالیٰ نماز بلال کو خرید کے صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ خوش ہو جائیں بلال اب امیہ کا غلام نہیں ہے بلال کو میں خرید کے لے آئے اب امیہ اس پہ کوئی ظلم نہیں کرے یا رسول اللہ میں بلال کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میرے آقا کریم نے اپنے پاس سے چند راہم نکالے ابو بکر بلال کی خریداری میں میری طرف سے یہ پیسے شامل کر لو ذرا دل تھام کہ سنے صدیق اکبر نے جواب کیا دیا ہے میرے آقا کریم نے اپنے پاس سے چند راہم عطا فرمائے صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو میں دے کے آیا ہوں وہ کس کے تھے فرمایا اس ثواب میں مجھے بھی شامل کر لو یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں میرا مال بھی آپ کا ہے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول حضور میں بھی آپ کا ہوں میرا مال بھی آپ کا ہے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس ادھر حضرت صدیق اکبر نے اپنی یہ محبتیں پیش کی ہیں ادھر اللہ نے فرمایا ہے جبریل جا پوری صورت نازل فرماتی ہے وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَا قسمِ رات کی جب پھیل جائے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا اور دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْعُنْسَا قسمِ اس خالق کی جس نے مرد اور عورت کو بنایا ہے مذکر اور مونس کو بنایا ہے تین قسمیں اٹھائیں رات کی قسم دن کی قسم خالقِ مذکر اور مونس کی قسم تین قسمیں اٹھا کے پھر فرمایا اِنَّ سَا يَكُمْ لَشَتَّا بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں تمہاری کوششیں تمام انسان ایک منزل کے لیے ہی کوشش نہیں کر رہے کوششیں مختلف ہیں ٹارگٹ مختلف ہیں حدف مختلف ہیں وہ اہداف جن کے لیے ہم اپنی صلاحیتیں خرچ کر رہے ہیں وہ مختلف ہیں جو ذینی سطح ہے وہ زندگی کا میار ہے جو تربیت ہے اس کے مطابق ہی زندگی کی سطح ہے تو سارے لوگ ایک منزل کے لیے مینط نہیں کر رہے ہیں اِنَّ سَا يَكُمْ لَشَتَّا تمہاری کوششیں مختلف ہیں پرواز ہے دونوں کسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں دونوں ایک ہی فضاء میں اڑ رہے ہیں پر شاہین کی نظر بلندی پہ ہے کووے کی نظر نیچے ہے کوئی مردار نظر آئے اور میں جا کے اس کو کھاؤں گد کی نظر نیچے ہے کوئی مردار نظر آئے میں جا کے گوشت کھاؤں سب کی کوششیں اُڑ دونوں ایک ہی فضاء میں رہے ہیں تمام انسان زمین پہ چل پھر رہے ہیں پر کوئی مادیت کے لیے کوشش کر رہا ہے کوئی روحانیت کے لیے کوشش کر رہا ہے کوئی جی رہا ہے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور کوئی جی رہا ہے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اب اللہ نے آگے دونوں کی کوششیں ان کو بیان کی ہے اِنَّا سَایَكُمْ لَشَتَّا بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْتَا وَتَّقَا پس وہ جس نے سخاوت کی اور پرہزگاری اختیار کی وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور جو سب سے اچھی راہ ہے اس کی تصدیق کی یعنی اسلام کو مانا فَأَنُوْيَسْرُهُ لِلْيُسْرَا ہم اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے جس نے سخاوت کی اور تقوی اختیار کیا وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور سب سے خوبصورت راستہ جو ہے اس کی تصدیق کی صدقہ یہ کس نے تصدیق کی ایک دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے وَاللَّذِي جَاعَ بِسْصِدْقِ وَسْصَدَّقَ بِهِ یہاں صدقہ بِهِ سے مراد حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی تو قرآن نے پہلے حضرت سیدنا صدیقِ اکبر کا کردار بیان کیا جس نے سخاوت کی تقوی اختیار کیا اسلام کی تصدیق کی فَسَنُوْيَسْرُهُ لِلْيُسْرَا عن قریب ہم اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں گے آگے دوسرا کردار جو منفی شخصیت ہے اس کا کردار بیان کیا امیہ بن خلف وَأَمَّا مَمْ بَاخِلَا وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُوْيَسْرُهُ لِلْعُسْرَا اور جس نے بخل کیا مال جوڑا جہاں ضرورت تھی وہاں خرچ نہیں کیا بخل کیا وَاسْتَغْنَا بے پروائی سے زندگی گزاری ذمہ داری نہیں محسوس کی کہ میری ذمہ داری کیا ہے بے پروائی جس طرح کہ ہمارے آکسریت آج بے پروائی ہے اور یہ احساس نہیں ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے وَاسْتَغْنَا بے پروائی ہو کے کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور اسلام کو جھٹلایا ہے فَاسَنُوْيَسْسِرُهُ لِلْعُسْرَا ہمان قریب اس کی زندگی میں مشکلات پیدا کر دیں گے اور آپ پڑھ کے دیکھ لیں امیہ بن خلف کی زندگی میں پھر کیا مشکلات ہیں اور کتنی بری موت وہ قتل ہوا ہے آگے فرمایا وَمَا يُغْنِيْا اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی نا تو اس کا مال اسے فائدہ نہیں دیکھ امیہ کے مال نے فائدہ دیا ہے نہیں بدر میں وہ قتل ہو گیا تھا اس کے مال نے اس کو فائدہ نہیں دیا آگے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَا ہدایت دینا ہمارے ذمہِ کرم پہ ہے جو ہدایت کا طالب ہو اور ہدایت کے لیے کوشش کرے وہ ذرائع اختیار کرے جن سے ہدایت ملتی ہے تو اسے ہدایت دینا ہمارے ذمہِ کرم پہ ہے وَأَنَّ لَنَا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى آخرت کے مالک بھی ہم ہیں دنیا کے مالک بھی ہم ہیں دنیا مانگو تو وہ بھی ہم سے مانگو آخرت مانگو تو وہ بھی ہم سے مانگو اس لیے قرآن مجید نے ایک دعا سکھائی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتَا وَفِلْ آخرتِ حَسَنَتَا وَكِنَا عَزَابَنَّا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى دنیا کے بھی ہم مالک ہیں آخرت کے بھی ہم مالک اللہ نے فرمایا جسے چاہیں دنیا دیں جسے چاہیں آخرت دیں دنیا بھی ہم سے مانگو آخرت بھی ہم سے مانگو فَأَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّا اور ہم تمہیں اس آگ سے ڈراتے ہیں جو بھڑک رہی ہے بھڑکتی ہوئی آگ لَا يَسْلَحَ إِلَّا الْأَشْقَى اس آگ میں نہیں پہنچے گا مگر وہ جو بڑا بدبخت ہے اللَّذِي قَذَّبَ وَتَوَلَّ جس نے اسلام کو جھٹلایا اور مو پھیرا اب یہاں تک ذکر تھا اللَّذِي قَذَّبَ وَتَوَلَّ عمیعہ بن خلف کا جس نے اسلام کو جھٹلایا اور مو پھیرا آگے قرآن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرتا ہے وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَلَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّا اور ہم وہ جو اتقا ہے یعنی سب سے بڑا متقی ہے اسے آگ سے دور رکھیں گے اللَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّا جس نے مال خرچ کیا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وَمَالِ أَحَدٍ إِنْدَهُ مِن نِمَتٍ تُجْزَا بعض لوگوں نے کہا بلالِ عبشی کا کوئی پرانا احسان تھا اس کا بدلہ دینے کے لیے صدیق اکبر نے ازاد کروایا منافقین نے مشرقین نے کہا بلالِ عبشی کا کوئی پرانا احسان تھا حضرت صدیق اکبر پہ تو اس کا بدلہ آپ نے چکایا ہے اعتراض حضرت صدیق اکبر پہ ہے جواب اللہ دے رہا ہے شان سمجھائیے آپ کو حضرت صدیق اکبر اعتراض حضرت صدیق اکبر پہ ہے جواب اللہ دے رہا ہے وَمَالِ أَحَدٍ إِنْدَهُ مِن نِمَتٍ تُجْزَا اس پر کسی کا احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دینے کے لیے اس نے خرچ کی ہے مگر اپنے بلند مرتبہ سب سے بلند رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے میں تقریر کر رہا ہوں آپ نہیں جانتے میں کس نیت سے کر رہا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں کرسی پہ بیٹھا ہوں قرآن پاک میرے سامنے ہیں کبھی آواز بلند کر دیتا ہوں جوش آ جاتا ہے کبھی آہستہ بولتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن میری نیت کیا ہے یہ تو نہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں اللہ کی رضا کے لیے تقریر کر رہا ہوں اسلام کی اشاعت کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی وہوہ کے لیے کر رہا ہوں دنیا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں یہ نیت نہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ میرے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں باطن کو نہیں دیکھ رہے ہیں میرا باطن آپ سے چھپا ہوا ہے لیکن اللہ سے اللہ ظاہر بھی دیکھ رہا ہے باطن میں اب دیانت داری سے فیصلہ کریں قرآن کے اندر اللہ جس کے باطن کو بیان کرے کہ یہ بندہ اندر سے بڑا ستھرا ہے جس کے باطن کی گواہی رب قرآن میں دے اب اگر کوئی اس کی بے عدبی کرے تو وہ مسلمان ہے وہ صرف کافر نہیں بدترین کافر ہے اگر کوئی اسلام کا نام لے کر حضرت صدیق اکبر کی بے عدبی کرتا ہے اس آیت میں اللہ کریم نے حضرت صدیق اکبر کے باطن کو بیان کی ہے ابو بکر مال خرچ کر رہا ہے تو اپنے رب کی رضا کے لئے خرچ کر رہا کیوں مال خرچ کیا تھا یہ آیت ہے نا قرآن پاک میں اچھا تقریر میں میں نے آپ کے سامنے تشریح کرتے ہوئے کہا تھا حضور کو پریشان دیکھا حضور کو پریشان دیکھا حضور کو پریشان دیکھا صدیق اکبر چلے گئے کہ چل کے بلال حبشی کو خرید کے ازاد کرتا ہوں حضور کو رازی کرنے کی نیت سے گئے ہیں پتہ چلتا ہے جو حضور کو رازی کرنا چاہتا ہے وہ رب کو رازی کرنا چاہتا ہے حضور کا دروازہ خدا کا دروازہ حضور کا بلاوہ رب کا بلاوہ حضور کی بیعت رب کی بیعت جس طرح حضور کی بیعت رب کی بیعت ہے حضور کا دروازہ رب کا دروازہ ہے اسی طرح حضور کی رضا رب کی رضا ہے ابو بکر نے مال خرچ کی اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے والا صوف یاردہ اللہ ابو بکر کو رازی کر دیک یہ گفتگو کے دوران میں نے کہا تھا کہ جنہیں فکر ہے حضور کو رازی کرنے کی اللہ فرماتا ہے میں اسے رازی کر دوں گا اس سے اگلی صورت ہے سورہ ود دوہا اور سورہ ود دوہا میں ایک آیت ہے بڑی مشہور والا صوف یوتی کا ربو کا فتردہ اللہ نے حضور سے فرمایا یہاں مخاطب حضور ہیں کہ محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ رازی ہو جائیں گے قرآن میں دو صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے اپنے محبوب اور حضرت صدیق اکبر دونوں کو رازی کرنے کا ذکر کی ہے اور دونوں صورتوں میں بھی جدائی نہیں ڈالی دونوں صورتیں بھی اکٹھی ہی نازل فرمائی مزار بھی اکٹھے ہیں اور جن صورتوں میں قرآن کے اندر اللہ نے اپنی رضا کا ذکر کیا ہے کہ ابو بکر کو بھی رازی کروں گا اپنے محبوب کو بھی رازی کروں گا وہ دونوں صورتیں بھی اللہ نے اکٹھی ہی بیان فرمائی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ انکریب اللہ تعالی انہیں رازی فرما دے گا پھر اگلی صورت میں اپنے محبوب کا مقام بیان کیا اللہ نے قرآن پاک میں دو ہستیوں کے لیے رضا کا وعدہ فرمایا ہے ایک آیت میں حضور کے لیے اور اس سے پچھلی صورت میں قرآن پاک کی جو ترتیب ہے یہ بھی منزل من اللہ ہے کہ کون سی صورت پہلے رکھی جائے گی کون سی بعد میں یہ ترتیب بھی اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی ہے اور حضور نے اس کے مطابق ہی صحابہ اکرام کو قرآن مجید حفظ کروایا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ کون سی صورت پہلے ہے کون سی بعد میں اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر میں اور صدیق اکبر کے ذکر میں کوئی فرق نہیں رہنے دیا ملا کے ذکر کیا ہے اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کیا تھا اور خود ٹاٹ کا بوریا لپیٹا تھا اس موقع پہ علامہ کرتبی کی جو روایت ہے بہت سارے مفسرین نے اپنی تفاصیر میں اس کو نقل کی ہے علامہ کرتبی نے اپنی سنہ سے اس روایت کو بیان کی ہے تفسیر کرتبی میں جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سلام بیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھیں اپنے رب پر راضی ہیں میرے آقا کریم نے مسکرا کے دیکھا حضرت صدیق اکبر کی طرف ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے کہ سارا مال غزوہ تبو کی تیاری میں پیش کر کے اللہ سے راضی ہو نا تو حضرت صدیق اکبر گھٹنوں کے بال کھڑے ہوئے اور آج جوڑ کر تین دفعہ رض کیا میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں ہم سارا سمان گھر کا نہیں دیتے مسجد کو پانچ سو یا ہزار بھی دیں تو دل میں کوئی تھوڑا بتخیال آتا ہے یہ مہنگائی بڑی ہے پانچ سو میری جیب سے نکل گیا ہے یا ہزار پیا میری جیب سے نکل گیا ہے تھوڑا سا خیال دل میں آئی جاتا ہے ابو بکر وہ ہیں جو گھر کا سارا مال پیش کر کے کہتے ہیں میری کیا جرت ہے میں رب پہ ناراض ہوں یا رسول اللہ میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں جہاں میرے آقا کریم کا روزہ پاک ہے گمبد خزرہ کے نیچے وہ جگہ جہاں حضور کا روزہ پاک ہے قبر انور ہے یہ جگہ کس کے پیسوں سے خریدی گئی یہ جگہ حضرت صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی تو حضرت صدیق اکبر کے ایمان پہ بیعث کرتا ہے صدیق اکبر کا مال اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ اگر حضرت صدیق اکبر کا مال اللہ کو پیارا نہ ہوتا اللہ اپنے محبوب کے روزے کے لیے وہ جگہ پسند نہ کرتا جو جگہ صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مومن ہیں پہلے سخی ہیں اس امت میں سب سے پہلے کس نے اپنا مال اسلام کے لیے پیش کی ہے حضرت عثمان غنی نے تو بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا عبد الرامان بن عوف نے بعد میں کلمہ پڑھے سب سے پہلا سخی اس امت کا جس نے کلمہ پڑھتا ہی چالیس ہزار دیرہ مزور کی خدمت پہ پیش کی ابو بکر صدیق مومن اول ابو بکر پہلے سخی ابو بکر اور امت میں سب سے پہلے تبلیغ کس نے کی ہے کہ کافروں کو اسلام کی طرف بلائیا ہے حضرت صدیق اکبر اسلام کی خاطر سب سے پہلے زخم کس کے جسم پہ آیا ہے سب سے پہلے کس کا خون زمین پہ گرا ہے حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے مسجد کس نے بنوائی ہے حضرت صدیق اکبر صدیق اکبر مومنی اول ہیں پہلے سخی ہیں پہلے خطیب ہیں اس امت کے پہلے زخمی ہیں اس امت کے جن کا خون اسلام کے لیے گرا سب سے پہلے میمارے مسجد ہیں جنہوں نے مکہ میں اپنے گھر میں مسجد بنائی حضرت صدیق اکبر تاریخی کتابوں میں نہ دیکھو قرآن میں دیکھو کہ ابو بکر کون ہے ثانی سنین از اما فی الغار از یکولو لے صاحبہی لا تہزن ان اللہ معنا ثانی سنین کا تاج قرآن نے صدیق اکبر کے سر پہ رکھ دیا ثانی سنین دو میں سے دوسرا دو میں سے دوسرا بدر کی جنگ میں تین سو تیرہ صحابہ اور کافر کتنے تھے ایک ہزار کافروں کے مقابلے میں صحابہ کتنے ہیں جدر صحابہ ہیں ادھر کافر نہیں ہیں جدر کافر ہیں ادھر صحابہ نہیں ہیں اے کافروں تم کیوں ان صحابہ سے لڑنے آئے ہو کہتے ہیں یہ محمد کا ساتھ دیتے ہیں پتا چلتا ہے صحابہ سے دشمنی کیوں ہیں کافروں کی اہد کے میدان میں سات سو صحابہ تین ہزار کافر یہ تین ہزار کافروں کا لشکر آیا ہے صحابہ کو مٹانے کے لیے سات سو صحابہ اہد میں کھڑے ہیں دوسری طرف تین ہزار صحابہ تین ہزار کافر یہ تین ہزار کافر کن سے لڑنے آئے ہیں ان کی دشمنی کن کے ساتھ ہے اے کافروں تم صحابہ کے کیوں دشمن ہو کیوں انہیں مارنے آئے ہو کہتے ہیں یہ محمد عربی کا ساتھ دے رہے ہیں صحابہ ساتھ نہ دیتے تو کافروں سے کوئی دشمنی تھی بس سمجھنے والوں کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے اہدھر سات سو صحابہ ادھر تین ہزار کافر اہد کے میدان میں مولا علی کدھر کھڑے ہیں جہدھر ابو بکر ہیں مولا علی کدھر کھڑے ہیں جہدھر فاروق آزم ہیں مولا علی کدھر کھڑے ہیں بدر میں بھی دیکھ لیں اہد میں بھی دیکھ لیں خندق میں بھی دیکھ لیں جہدھر ابو بکر ہیں ادھر مولا علی ہیں جہدھر فاروق آزم ہیں ادھر مولا علی ہیں پتا چلتا ہے جہدھر علی ہیں ادھر صحابہ ہیں جہدھر صحابہ ہیں ادھر علی وہ آپس میں شیر و شکر اے علی شیر خدا آپ بڑے بہادر ہیں یہ اہد میں آپ کافروں کے خلاف تلوار کیوں چلا رہے ہیں علی کہتے ہیں یہ کافر صحابہ کو مارنے آئے ہیں میں صحابہ کو نہیں تکلیف پہنچ لے دوں گا جو صحابہ کو مارنے آئے ان کے خلاف کون لڑ رہے ہیں مولا علی ان کے خلاف لڑ رہے ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ مولا علی کے دشمن ہیں جو مولا علی کا غلام ہے وہ صحابہ کا دشمن نہیں ہو سکتا جو مولا علی کا غلام ہے وہ صحابہ سے محبت کرنے والا ہے اور جو صحابہ کا دشمن ہے وہ مولا علی کا غلام نہیں ہو سکتا صحابہ اور اہلِ بیت آپس میں شیر و شکر آپس میں ان کی محبتیں ہیں آپس میں ان کی گہری رشتے داریاں ہیں اور یہ بات میں نے پہلے بھی ارز کی تھی کہ اسلام کا وفادار وہ ہے جو صحابہ اور اہلِ بیت دونوں کی محبت رکھتا ہے جو آیت آج میرا موضوع تھی ترجمہ میں نے پوری صورت کا آپ کے سامنے کیا ہے کہ چلیں یہ محفل درس قرآن کی محفل ہو جائے پوری صورت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے زہر کی نماز میں حضور یہ صورت تلاوت فرماتے تھے آپ کا معمول تھا اگرچہ زہر کی نماز میں بلند تلاوت تو نہیں ہوتی لیکن صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فلانماز میں آپ کون سی صورت اکثر تلاوت فرماتے ہیں تو آپ اکثر ہی صورت کی تلاوت فرماتے تھے ایک آیت میرا عنوان ہے سب کی کوششیں مختلف ہیں سب کی کوششیں ایک منزل کی طرف کربلا میں جن کافروں نے امامِ عالی مقام پہ ظلم کی ہے آلِ اتحار پہ تلواریں چلائی ہیں کس لیے چلائی ہیں دنیا کے لیے دولت ملے حکومت ملے ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ زی شعور لوگ بیٹھے ہیں ذرا آپ کی ذہانت کا ایک امتحان تو میں کر لوں ذرا حساب کر کے موٹا موٹا حساب کر کے مجھے بتا دیں کربلا میں عمر بن سعد شمرز الجوشن اور خولی حرملہ جنہوں نے تلواریں چلائیں تیر چلائے آلِ بیعت پہ اس کے بعد انہیں دولت ملی انہوں نے مال لیا یزیدی حکومت سے وہ جنہوں نے تلواریں چلائی تھی انہوں نے زیادہ مال کمایا ہے یا آج کل جو امامِ آلِ مقام کا خون بیچ رہے ہیں یہ زیادہ مال کما رہے ہیں اتنا تو انہیں یزیدیوں نے نہیں کمایا جتنے اس دور کے یزیدی کما رہے ہیں امام کی شہادت کے بعد امام کے خون کو بیچنے والوں نے زیادہ مال کمایا ہے اور قیامت کے دن کھڑے سارے ایک ہی لائن میں ہوں گے جس لائن میں ابن سعد عمر بن سعد حرملہ عبید اللہ ابن زیاد خولی اور شمر ہوگا اسی لائن میں یہ خون بیچنے والے بھی کھڑے ہوں گے مجھے عرصہ ہو گیا یہاں آتے ہوئے سعداد کرام میں سے کوئی مجھے بتا دے بری محفل میں مسجد میں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی پر اگر حضرت صدیق اکبر کی شان پہ عملہ نہ ہوتا تو میں کبھی یہ بات نہ کرتا مجھے سعداد بتا دے اتنا عرصہ ہو گیا مجھے اس مسجد میں آتے ہوئے کبھی یہ ایک دفعہ میں نے ان سے کوئی مطالبہ کیا ہوں اگر کی ہے تو مجھے بتا دے ہمارا مقصد دین بیچنا نہیں ہے میں تو شکرانے کے نفل پڑتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے آقا حسین نے مجھے اپنی نوکری کے لئے قبول کرتا سعداد اکرام کے جرمت میں بیٹھ کے امام عالی مقام کی شہادت بیان کر کے اگر دنیا کے چار پیسے کمانا میرا مقصد ہے تو میں نے دین نہیں پڑا میں بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھا اگر اتنی پاکیزہ سعدتوں کو چھوڑ کے میں صرف دنیا کماؤں اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم محفل میں تب آئیں گے پہلے ہمیں ڈیلھ لاکھ روپے آتے اور اگر ان کے اپنے لوگوں نے ان کے اپنے ذاکرین نے یہ بات نہ کی ہو کہ جی پہلے اس کا پندرہ لاکھ ریٹ تاب اس نے پینتیس لاکھ ریٹ کر دیا ہے کس کے لئے ریٹ لے رہے ہو خون حسین کو بیچ رہے ہو قبر زہرہ کو بیچ رہے ہو چادر زہرہ کو بیچ رہے ہو عزت زہرہ کو بیچ رہے ہو دین اسلام کی عزت کو بیچ رہے ہو کتنا عرصہ دنیا میں رہ کے مال کمال ہوگے وہ یزیدی جنہوں نے تلواریں چلائی تھی تھوڑے عرصے بعد ہی مال بھی ختم ہو گیا ہمیشہ کی زلط اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی اور آج جو خون حسین کو بیچ کے دنیا کی دولت کمار رہے ہیں تھوڑا عرصہ ہی عیش و عشرت کریں گے پھر یہ بھی زلط اور رسوائی میں مبتلا ہونے والے ہیں ہمیں فخر ہے ہم اہل سنت و جماعت ہیں ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں ہم حضور کے اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور ہم نے دین کو دین کے لیے اپنایا ہے جب دین کو دین سمجھ کے اپنایا جائے پھر دین آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے جب دین کو دنیا کے لیے اپنایا جائے پھر دین کو اپنانے والا بدبخت بن جاتا ہے یو دلو بہی کسیرہ و یہدی بہی کسیرہ قرآن پاک میں ہے دین کو دین سمجھ کے اپنایا تو اللہ دنیا بھی اطا کر دیتا ہے آخرت بھی اطا کر دیتا ہے اور اگر دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ یہ بات میں نے کل بیان کی تھی عمر بن سعید ابتدا میں نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو جہاں کل میں نے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے شہیدوں کا ذکر کر رہا ہوں عمر بن سعید شروع میں نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو لیکن شمر آیا عمر بن سعید نے خط لکھا تھا گورنر کوفہ کو کہ حسین تو تیار ہو گئے ہیں واپس جانے کے لئے اگر تم اجازت دو تو میں واپس مکہ جانے دوں لیکن جب یہ خط گورنر کوفہ کے پاس پہنچا وہاں بیٹھے ہوئے شخص نے مشورہ دیا کہ حسین کو اپنے جال سے نکلنے نہ دینا پھر یہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے یہ کس نے مشورہ دیا تھا شمر کو لشکر دے کے عبید اللہ بن زیاد نے کربلا بیجا اور شمر نے آتی عمر بن سعید سے کہا تو معطل ہے اب میں اس مسند پہ کمانڈر انجیف ہوں اب میں فوج کو سنبھالوں گا عمر بن سعید اگر اس وقت مسند چھوڑ دیتا عوضہ چھوڑ دیتا بچ جاتا لیکن مال کی محبت نے اس کو برباد کر دیا کون آیا تھا تیسرا لشکر لے کے اور لڑائی کے حتمی آرڈر لے کے کون آیا تھا جی یہ شمر شروع میں شیانِ علی میں سے تھا ہمارے علماء اکثر کہتے ہیں امامِ آلی مقام کے قاتل کربلا میں شیانِ علی ہیں جو اس دور کے شیان وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں انہیں کہہ رہا انہیں نہیں میں کہہ رہا یہ تو محبتِ آلِ بیعت میں اپنے زاکروں کے آتوں ہائی جیک ہوئے ہیں جو موجودہ دور کے شیان کے دلوں میں تو آلِ بیعت کی محبت اور زاکرین نے جیسے پڑھایا سمجھایا وہ اس کے پیچھے چال میں اس دور کے شیعوں کی بات کر رہا شمر جو ہے حضرت علی کا مرید تھا سفین کی جنگ میں یہ حضرت علی کی طرف سے لڑتا رہا ہے سونا حج کی ہے شمر نے نمازی تھا مجاہد تھا اور حضرت علی کے سسرال کے خاندان میں سے تھا حضرت علی نے جو نکاح فرمائے حضرت ام البنین کے ساتھ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ ماں ہے حضرت عباس کی شمر حضرت ام البنین کے خاندان بنی کلاب میں سے تھا رشتے میں یہ حضرت عباس کا مامو لگتا تھا اگرچہ سگا مامو نہیں تھا کہ ام البنین کا سگا بھائی ہو لیکن یہ اس خاندان میں سے تھا یہ حضرت مولا علی شہر خدا کے سسرالی خاندان میں سے تھا اور شروع میں یہ حضرت علی شہر خدا کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہے سفین کی جنگ میں یہ حضرت علی شہر خدا کی طرف سے لڑتا رہا ہے شہادت کے قریب پہنچ گیا تھا زخمی ہوا تھا چہرے پہ زخم آیا تھا اس کو شمر کو شمر کی بات کر رہا ہوں کہ شمر شہادت کے قریب پہنچ گیا تھا صفین کی جنگ میں لیکن پریا اسی دا جانی ہے جس دا چہرے پہ زخم آیا یہ پیچھے آٹایا زخم پہ پٹی باندھی ٹھیک ہو گیا صفین کی جنگ کے بعد ایک گروہ کھڑا ہوا جو پہلے حضرت علی شہرِ خدا کا مرید تھا بعد میں اس گروہ نے کہا لا حکمہ اللہ للہ خارجی یہ شمر ان میں شامل ہو گیا شمر زل جوشن زل جوشن اس کے باپ کو کہا جاتا تھا شمر کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا ہے عربی زبان کا نہیں اور اس کا لفظی معنی ہے افسانہ نگار باتیں گھڑ کے سنانے والا یا پھر ایک دوسرا معنی ہے اس کا عربی میں لفظ ہے سمیر رات کے وقت دوست بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہیں تو جو رات کے وقت کٹھے بیٹھتے ہیں اسے سمیر کہتے ہیں دوست جو رات کے وقت بیٹھ کے کہانیاں سنائے اس عبرانی زبان میں ہے شمر یہ شمر کا ذاتی نام اور اس کا جو لقب تھا ابو سابغہ سفین میں یہ ابو سابغہ تھا وہی جو کبھی امام حضور حیدر کرار کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا وہی کربلا میں آیا ہے حضور حیدر کرار کی اولاد کا قاتل بن کے سفین کے بعد یہ خارجی ہو گیا اس گروہ میں شامل ہو گیا جس گروہ نے حضور حیدر کرار کی بے عدبی کی اس وقت یہ نعرہ شروع ہوا تھا کہ ہم حضور حیدر کرار کے غلام ہیں چونکہ خارجیوں نے حضور حیدر کرار کے خلاف نعرہ بازی شروع کی لا حکمہ الا اللہ کہ علی کا حکم نہیں ہم مانیں گے تو اس وقت ہمارے اسلاف نے یہ نعرہ بلند کیا ہے نعرہ حیدری کہ ہم حضرت علی شہر خدا کے غلام ہیں ہم وہ نہیں جنہوں نے حضرت علی کو چھوڑ دیا ہم وہ ہیں جو حضرت علی کے غلام ہیں اور اللہ آخری سانس تک حضرت علی شہر خدا کا غلام رکھا شمر لشکر لے کے آیا عمر بن ساتھ سے مذاکرات ہوئے عمر نے کہا نہیں میں تیر چلاتا ہوں میں لڑوں گا رہ کی حکومت کی لالچ میں امامِ عالی مقام کے ساتھ ساتھ محرم تک مذاکرات ہو تیرے فیصلہ نہیں ہوا امام بیعت کے لئے تیار نہیں ہوئے بعض روایتیں آپ کو ملیں گی یا بعض لوگ وہ روایتیں تاریخی کتابوں سے نکال کے لاتے ہیں کہ جی امامِ عالی مقام نے فرمایا مجھے شام لے چلو میں یزید کے آت پہ آتھ رکھتا ہوں یعنی میں بیعت کرتا ہوں ایسی روایتیں بعض لوگ بیان کرتے ہیں تو اس کی تشریح ہمارے مہرخین نے یہ کی ہے ہمارے علماء نے کہ چونکہ عمر بن ساتھ شروع میں نہیں چاہتا تھا کہ لڑائی ہو تو اس نے جو خط لکھا تھا نا گورنر کوفہ کو اس میں اپنی طرف سے اس نے یہ بات بڑھا دی تھی کہ حسین تو بیعت کے لئے بھی تیار ہے چونکہ دو نراز بھائیوں میں صلح کرانے کے لئے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے تو یہ اس نے جھوٹ بولا تھا عمر بن ساتھ نے کہ کسی طرح لڑائی ٹھنڈی ہو جائیں امام بیعت کے لئے تیار سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ استحسین نور دس کی درمیانی رات ہے شمر نے عمر بن ساتھ سے کہا آج رات ہی عملہ کرو اور اس سے پہلے کہ صبح سورج تلو ہو ان کو شہید کرو صبح لاشیں لے کے ہم یہ سر لے کے ہم کوفے کی طرف روانہ ہوگی عمر بن ساتھ نے شمر کوئی پہلے حملے کے لئے بیجا ہے نو اور دس کی درمیانی رات عشاء کے بعد کا وقت ہے امامِ عالی مقام اپنے خیمے میں تشریف فرمائے بیٹھے ہو گئے ہیں اور گھٹنوں پہ سر رکھے اور آنکھ لگ گئی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام کے پاس آکے بیٹھی ہیں ادھر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی ہے بی بی زینب تشریف فرما ہوئی ہیں تو امامِ عالی مقام نے سر اٹھایا ہے اور اس وقت امام پڑھ رہے ہیں اور پھر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ہے امامِ عالی مقام نے فرمایا بہن ابھی مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہیں اور حضور نے فرمایا ہے حسین تُو ہمارے پاس آ رہا ہے جلد تُو ہمارے پاس آ رہا ہے حضرت بی بی زینب کا دل گھبراتا ہے بھائی کی ظاہری جدائی پر امامِ عالی مقام اپنی بہن کو سبر کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ میرے کافلے میں سن رسیدہ ہیں پچپن سال عمرتی حضرت بی بی زینب تو آپ خواتین کو سبر کی تلقین کرنا ادھر حضرت عباس خیمے کے دروازے پہ آکے کھڑے ہوئے کے شمر لشکر لے کے آ رہے ہیں امام تلوار لے کے باہر نکلے اور تلوار لے کے جب باہر نکلے ہیں تو خیمے کے دروازے پہ رکے نہیں بلکہ جو لشکر آ رہا تھا نا تنہا امام اس کی طرف بڑے ہیں تو حضرت عباس نے آگے بڑھ کے روکے انہیں کہا امام وہ لشکر آ رہے ہیں اور آپ تنہا چل پڑے ہیں آپ نہ جائیں میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں شمر آ رہا ہے لشکر لے اور یہ بات میں آپ کے سامنے پہلے کر چکا ہوں کہ شمر حضرت عباس کے ننیالی خاندان میں سے تھا حضرت عمل بنین کے خاندان میں سے تھا بیس سواروں کے ساتھ حضرت عباس گئے ہیں اور شمر کو رکھا ہے امام کا پیغام یہ تھا کہ شمر سے کہو ایک رات کی مولت دے دے کل ہم لڑیں گے ابتدان حضرت عباس نے کہا کہ امام آپ ایک رات کی مولت کیوں مانگتے ہیں امام علی مقام نے فرمایا عباس تمہیں پتا ہے مجھے نماز سے کتنی محبت ہے تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے میں چاہتا ہوں جی بھر کے آج رات نوافل پڑھ لوں قرآن کی تلاوت کر لوں حضرت عباس بیس سواروں کو لے کے آئے ہیں شمر کو رکھے ہیں جب امام خیمے سے نکلے تھے اکیلے تو حضرت عباس نے روکتے ہوئے کہا تھا امام آپ نہ جائیں میں جاتا ہوں یہ جملہ آج آپ نے پہلی دفعہ نہیں کہا تھا اس سے پہلے بھی آپ نے یہ جملہ کہا تھا ایک جنگ کے موقع پر جنگ طول پکڑ گئی تو حضور حیدر کرار شیرِ خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اس جنگ میں حضور حیدر کرار خود تشریف فرمات کہ کل میں اپنے بیٹے حسین کو لشکر دے کے بھیجوں کا دوسرے دن صبح و فجر کے بعد آپ نے فرمایا حسین کو بلاؤ اور فرمایا حضرت عباس کو کہ عباس جاؤ حسین کو بلا کے لاؤ تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ آپ سیدنا حسین کو کیوں بلا رہے ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت عباس جب بھی امامِ عالی مقام کا ذکر کرتے تھے سیدی کہہ کے کہہ بھائی کہہ کے نہیں آقا حسین یہ نہیں کہ میرے بھائی حسین حالانکہ والد کی طرف سے رشتہ کیا ہے بھائی ہے لیکن سیدہ کا جو مقام تھا سیدہ نسائل عالمین اس مقام کو سامنے رکھتے ہو حضرت عباس کہتے تھے میری والدہ ام البنین نوکرانی ہے سیدہ خاتون جنت کے دروازے کی پوچھا آپ سیدی حسین کو کیوں بلا رہے ہیں تو شیرِ خدا نے فرمایا میں نے لشکر دے کے بھیجنا ہے اس لیے انہیں بلا رہا تو عباس عرض کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کیا ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ زخمی ہو سکتے ہیں حضور شیرِ خدا نے فرمایا نہیں ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ نہیں زخمی ہو سکتی حضرت عباس کی عمر اس وقت بارہ تیرہ سال تھی حضور عہدرِ قرار نے فرمایا نہیں ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ زخمی نہیں ہو سکتی کیونکہ آنکھ کی طرف کوئی چیز بڑے ہاتھ روک لیتا ہے یا تو چیز کو روکے گا یا ہاتھ آنکھ پہ آئے گا زخم سے آنکھ کو روک لے گا تو حضرت عباس نے عرض کیا اگر ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ زخمی نہیں ہو سکتی تو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے زخمی ہو سکتے ہیں آپ انہیں نہ بھیجیں پہلے مجھے جنگ میں بھیجیں اس وقت حضور عیدر قرار نے فرمایا تھا لوگو یاد کرو ام البنین کے ساتھ نکاح کے وقت میں نے کہا تھا ماں بہادر ہوگی تو بیٹا بھی بہادر ہوگی کردار ماں کے گود میں پروان چڑھتے ہیں عیدر ام البنین کا جو دادا تھا وہ عرب کا بڑا مشہور بہادر جنگ جو تھا تو اس لئے عیدر ام البنین سے نکاح کے وقت حضور عیدر قرار شہر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا ماں بہادر ہوگی تو بیٹا بھی بہادر ہوگا میں آج ان الفاظ پہ گفتگو کو سمیٹھتا ہوں کہ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت عباس کی محبت کیسی ہے وہ ہمیشہ یہی فرمایا کرتے تھے ہاتھ کے ہوتے ہوئے چہرہ زخمی نہیں آنکھ زخمی نہیں ہو سکتی تو عباس کی ہوتے ہوئے حسین زخمی نہیں ہو سکتے شبِ آشور بھی یہی فرمایا کہ امام آپ ٹھہرے میں جاتا ہوں بیس سواروں کے ساتھ گئے شمر کے ساتھ مذاکرات ہوئے شمر نے کہا ٹھیک ہے ایک رات ہم مولت دیتے ہیں کل جنگ ہوگی شمر لشکر لے کے واپس چلا گیا امام علی مقام نے اپنے رفقہ کو کٹھا کیا اور انہیں فرمایا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ چراغ بجا دیا اہلِ خیمہ نے کہا چراغ کیوں بجایا ہے آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہو کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتنے لجبال ہیں کتنا چوڑا سینہ ہے کس قدر وسط ہے دل میں اجازت بھی دی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے میں یہاں ہوں یہ تمہیں نہیں روکیں گے میرے لیے تم نہ اپنی جانے لٹاؤ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ اور پھر چراغ بجا دیا ایک خادم نے ارز کیا حضور آج آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے کیسے آئیں گے حضور کو کیا مو دکھائیں گے امام نے فرمایا میں دنیا میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا قیامت کے دن بھی شرمندہ نہیں کروں گا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ حضرت عباس نے اس وقت ارز کیا کس لیے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں چند دن زندہ رہنے کے لیے چند دن زندہ رہنے کے لیے ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں پھر ہم موت کے دروازے سے ہی گزریں گے ہم جیئیں گے تو آپ کے ساتھ جیئیں گے اور اگر مریں گے تو آپ سے پہلے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کریں گے ہم اپنی جانوں کی محبت میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ کے جائیں گے باسوفیاء نے جنتی جوانوں کے سردار کی یہ کرامت بیان کی ہے کہ امامِ عالی مقام نے فرمایا مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے انہوں نے فرمایا نہیں تمام حاضرین نے ارز کیا نہیں فرمایا میرا ساتھ دوگے اہلِ خیمہ نے کہا ساتھ دیں گے فرمایا میری خاطر جانوں کے نظرانے پیش کروگے سب نے کہا آپ سے پہلے اپنے سر کٹائیں گے امام نے فرمایا میرے ساتھ وفا کروگے تو سنو یہ نہ سمجھنا کہ نواسہِ رسول اختیار کوئی نہیں رکھتا یہ نہ سمجھنا کہ سبتِ پیغمبر شان کوئی نہیں رکھتا یہ نہ سمجھنا کہ جنتی جوانوں کے سردار کو اللہ نے اختیار کوئی نہیں دیا پر میں نے دنیا کے بجائے آخرت کو پسند کیا ہے جب تم میرا ساتھ دوگے تو وہ دیکھو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے کربلا میں بٹھا کے اپنے وفا شیاروں کو جنت کا نظارہ کروا دیا ہے یہ کرامت ہے نواسہِ رسول کی اللہ تعالیٰ ہمیں ان شہداء کی استقامت کا صدقہ دین پہ استقامت نصیب فرمائے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین